بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لائف ناظرین بڑی اہم خبر اور اس کے ساتھ کچھ ملتی جلتی مزید معلومات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں سات ہفتوں میں دو فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس پاکستان کی تاریخ میں افواج پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہ ہوا اور جو خدشہ کہ جی فوج تقسیم ہو رہی ہے فوج میں بے چینی ہے وہ معاملات جو باجوا صاحب کے عجیب و غریب اور اسرار طرز عمل کو دیکھ کر اس وقت شدید خراب ہو رہے ہیں دوسرا پاک بھارت تعلقات کو خراب دکھایا جائے گا کہ اب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ سارا آپ کو نظر آئے گا لیکن ابھی عمران خان سے ملاقات کے دوران ایک بڑا اہم سوال سامنے آیا کہ پوچھا گیا کہ اداروں کا فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا عدلیہ کا ان تمام تاقتور لوگوں کا جب عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئے تو ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ عمران خان نے اس کا بڑا اہم جواب دیا کہ دیکھیں اداروں میں انسان موجود ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں عوام کی نبذ کا انہیں پتہ ہے اصل حالات کیا ہیں وہ جو جالی سروے کی بنیاد پر بنائے گئے معاملات تھے کہ عمران خان کے پیج پر ان کی تقریر کے بعد وہ جو کمنٹس نیچے لوگ ڈالتے تھے انہیں اکٹھا کر کے فیصلہ کرنے والے کہ جنرل صاحب عمران خان کو بھیجنے کا گھر وقت انہوں نے بنا لیا اس وقت فوج میں لیکن بے چینی ڈال دی اور یہی وجہ ہے کہ سات افتوں میں دو مرتبہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس کی گئی جو پاکستان کی تاریخ میں ایسا معاملہ جب پاکستان حالت جنگ میں تھا اس وقت بھی ایسا نہیں ہوا بترین حالات جب دہشت گر دی گئے تب بھی نہیں ہوا یہ دو بڑی کانفرنس کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں اس کو آپ کو تفصیل بتاتا ہوں پہلی جو فارمیشن کانفرنس ہے اس کی وہ جون کی آٹھ تاریخ ہوئی تھی یہ جو ابھی ہوئی ہے اور اس کے بھی ایک بڑا اپریل کو اس سے پہلے پورے سات افتے اب ایک سال میں عام طور پر کور کمانڈر کی ایک کانفرنس کی جاتی ہے یہ اور ایک سالانہ کانفرنس ہوتی ہے جس میں ترقی فوج کی آپریشنز یا تبادلوں پر ان پر بات چیت ہوتی ہے اب دو مرتبہ مخصوص حالات میں جنگ کے دوران کبھی میں نے بتایا فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ نہیں ہوئی اب عمران خان کو جب یہ برطرف کیا تو دو مرتبہ مخصوص ایجنڈے پر میٹنگ ہوئی جو کور کمانڈر بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ باجوہ صاحب کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور یہ اعتماد حاصل کرنے کے لیے اس بیچینی کو ختم کرنے کے لیے اسی نے سابق فوجی افسران نے جون کی تاریخ میں بات کی تھی کہ باجوہ صاحب کا استیفہ مانگا جا سکتا ہے عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے میں سب سے اہم کردار جو تھا وہ جنرل کمر باجوہ صاحب کا تھا اس کے مرکزی کردار تھے آپ یہ دیکھ لیں اس کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یہ جو کور کمانڈر کی ایک میٹنگ ہوتی تھی جو ہر مہینے ہوا کرتی تھی اس دفعہ یہ مارچ کی پندنہ تاریخ سے لے کر اب تک نہیں ہوئی اور یہ اہم ترین کانفرنس اس میں جو سوالات ہیں جو مسائل ہیں یہ کانفرنس سوالات اٹھتے ہیں کانفرنس آپ کور کمانڈر کی میٹنگ کیوں نہیں کروا رہے کس سے آپ کو ڈر ہے آپ کیوں فوج کا یہ جو سالانہ میٹنگ ہوتی ہے یہ نہیں ہونے دے رہے جس کا کام جرنیلوں کی ترقی کرنا ان کے تبادلے کرنا نیکس کس نے آنا ہے یہ اپریل کے بعد آپ نے کیوں روکی ہوئی ہے جرنل فیض جو کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں کور کمانڈر پشاور ہے جو کہ بڑی اہم جگہ ہے اور دیکھیں میں اس لئے اہم کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان بنی گالا سے پشاور گئے تو لوگوں نے کہا جی کہ پشاور بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جرنل فیض وہاں کا کور کمانڈر ہے اب عمران خان پشاور سے اس وقت تک نہیں آ رہے تھے کہ جب تک انہیں اس بات کی یقین دہانی نہیں کرائے گی کہ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا دوسرے مانوں میں دیکھیں انہوں نے اپنی زمانت نہیں جب تک کروائی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جان کا خطرہ اور گرفتاری اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سیاستداروں کے ساتھ کھل کر سامنے بھی نہیں آ رہی پیچھے چھوپ بھی نہیں رہی ایک طرف کہتے ہیں ہم سیاست میں نہیں ہیں دوسری طرف فل سیاست میں فل آن شامل ہیں آپ ان کے دیکھ لیں کس طرح کے بڑے بڑے تمام فیصلے شہباز شریف پر فرد جرم لگنی تھی پاکستان کی خارجہ پولیسی ہے چین کے ساتھ تعلقات ہیں آئی ایم ایف کے بجٹ کے معاملات ہیں یہ وہ تمام فیصلے ہیں یہ کیوں نہیں ہو رہے باجوہ صاحب فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں جو لوگ ان کے مخالف ہیں ان کا اعتماد حاصل کرنے کی کیوں اتنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں کیوں نہیں کور کمانڈرز کی میٹنگ کراتے اس میں کوئی شک نہیں کہ کور کمانڈر جو ہے باجوہ صاحب سے استیفہ نہیں مانگ سکتے لیکن اگر انہیں حالات ایسے نظر آئیں تو دیکھیں پھر اگر عمران خان کے خلاف اگر سازش یا مداخلت ہو سکتی ہے تو یہاں بھی سازش یا مداخلت ہو سکتی ہے اگر آپ چلتی حکومت کو اس طرح برطرف کر سکتے ہیں جو بہترین پرفارمس کرے تو اس طرح تو آپ کو پھر آپ کو پتہ یہ معاملات یہاں بھی آ سکتے ہیں کون کون ان کا مخالف ہے کیونکہ اب تک ان کی جتنی بھی کلکولیشن ہے وہ مس کلکولیشن غلطی نکلی جس کی فیس سیونگی نے پورا چانس ملا اس وقت دیکھیں فوج میں دو ایک مخصوص امتیازی احسیت رکھنے والے حصے ہیں ایک آپریشنل حصہ ہے جس کا کام آپ کو پتہ ہیں بڑا آپ سب کو پتہ ہیں دوسرا ایڈمنیسٹریشن سے متعلق ہے اب آپریشنل سطح پر پاکستان کی فوج کی نو کورز ہیں یہ نو کور کمانڈرز بھی ہیں جو کہ ازاد کشمیر ملتان لاہور کراچی راولپنڈی، پشاور، کوئٹا، گجناوالا، بہاولپور اور ایک لیفٹیننٹ جنرل سکور کا ہیڈ ہوتا ہے پھر آپ کی ایڈمنیسٹریشن سٹرکچر آتی ہے پھر اس کے بعد ڈیویجن آتی ہے جس کو ایک میجر جنرل سنبھالتا ہے پھر برگیڈ آتی ہے جسے برگیڈیر سنبھالتا ہے ریجمنٹ لیول کرنل کی اور بٹالین جو ہے لیفٹیننٹ کرنل کی پھر پلاتون اور سیکشنز وغیر اب اسی طرح اگر آپ آرمی چیف کی اگر دیکھیں سارے ان کے عودے تو آرمی چیف کے بعد ان کا چیف آف جنرل سٹاف پھر لوجسٹک سٹاف پھر ملٹری سیکرٹری پھر ڈی جی آئی ایس پی آر اور اس طرح کے تمام معاملات اب معاملہ اس وقت یہ ہے کہ یہ تمام لوگ اس وقت باجواہ صاحب کے ساتھ نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ باجواہ صاحب کی طرف سے ایک بہت بڑا بلینڈر مار دیا گیا ہے جس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے پورے ملک کو اس وقت ایکانومی کو اب حالت یہ ہے کہ فیس سیونگ کے لیے پاک بھارت معاملات شروع کرنا چاہ رہے ہیں اب ہونا تو دیکھیں بظاہر تو بجڈ بھی آپ کا پاس ہو چکے تو کیا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شہباز شریف اور آسفل زرداری کو یہ پوری حکومت کر کے دیں تاکہ ان کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے کیونکہ یہ جو حالات جا رہے ہیں دیکھیں آپ خود اندازہ کریں کہ دو ماہ کی اس نو ملود حکومت نے نو شریعہ چھے ٹریلین کا بجڈ منظور کروا دیا انتہائی تجربہ کار حکومت کے وزیر خزانہ بجڈ میں سات ارب ڈالر بھول گئے اور صحافی ان سے سوال پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں جی میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں سات ارب ڈالر کی غلطی بجڈ میں آپ بھول گئے بھئی آپ یہ کیسے بھول سکتے ہیں پھر ڈالر کا آپ نے کون سا ریٹ استعمال کیا بجڈ بناتے ہوئے پھر ان سے پوچھا گیا چین کے بارے میں آئی ایم ایف کے بارے میں سوال کیا گیا پہلے تو نے وہ سوال ہی نہیں سمجھایا بڑا سادہ سا سوال ہے کہ آپ ان کے معاملات تیار ہو چکے آئی ایم ایف آپ سے کہہ رہے ہیں چین کے ساتھ تمام سی پیک جو پروجیکٹس ہیں وہ ری وزٹ کریں نئی قیمتیں دیں اور آپ کہہ رہے ہیں چین وہاں سے کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا کیا تو ہماری آئی پی پیز جو ہے جو آپ کو بجلی دیتی ہیں وہ چھوڑ کے ملک چلے جائیں گی اور چھتالیس آئی پی پیز گیا ناؤس میں سے چین کی بڑی دس اشیر یا دو عرب کی انویسمنٹ وہ کہتے ہیں جس کا بجواب نہیں دے سکتا وزیر اطلاعات اتنی سنجیتہ دی ساتھ وہ کینڈی کرش گیم کھیل رہی ہیں انہیں پتے نہیں بجٹ بنانے میں ان کو کوئی کردار نہیں اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے تو فورا تقریر کے بعد مریم نواز صاحبہ کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے ان کی پریس کانفرس میں دفاع کرنا ہے مطلب ذاتی حیثیت میں جیسے ذاتی کنیزیں ہیں دوسری طرح مفتہ اسماعیل صاحب کی یا تو کوکھو میں ان کی ہے یا پھر کینڈی لینڈ ہے وہ جو دن بہ دن ترقی کرے گی اب باقی تمام مزرعہ کے کرخانے وقت پر لگی جا رہے ہیں لیکن ان کے کارخانے وہی لگ رہے ہیں جن سے ان کا اپنا مال مان رہے ہیں اور وزیر خارجہ صاحب کے حالات اور پرفارمنس آپ دیکھ لیں کہ پہلی دفعہ تاریخ میں چین ہندوستان کے ساتھ مل کر سری لنکا کی مدد کر رہے ہیں اب چین کے سپوکس پرسن زاؤ لیلین وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بڑا بھائی چھوٹے کی مدد کر رہے تو ہمیں خوشی ہے کہ ہندوستان کو سری لنکا کا بڑا بھائی انہوں نے بنا دیا اب چین یہاں تک کہہ رہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے ممالک ان کی بھی مگر اگر ہندوستان مدد کر رہے تو ہم تیار ہیں وہ کہاں گئی دوستی ہماری ہے اور کہاں یہ مدد کرنے کو تیار ہے پاک بھارت معاملات کو خراب کرنے کی کوشش تک عوام کی حمایت آئے بڑا بھونڈا ایڈیا علاقہ سب کو پتا ہے ان کی پارلیمنٹ خرید ہے جس طرح یہ لوٹے بکتے ہیں اور ان لوگوں نے سروے کروایا تھے جی عوام کہہ رہی ہے اب انہیں جو نظر آیا اس وقت یہ کہتے دیں جی شہباز گل بڑا بتمیز ہے ظلفی بخاری لندن بھاگ جائے گا شہزاد اکبر کو پتا نہیں ہے اسمان بزدال کو اٹھاؤ یہ تو چلا نہیں سکتا عمران خان کے لئے آج دیکھیں شہباز گل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے ظلفی بخاری بھی آسو گیس کا سامنا کر رہا ہے عمران خان کے سپائی بنے ہوئے بزدار اپنے خلاف چلے والی کمپین پر لڑائی کر رہا ہے اور اور شوقت ترین جیسے یہ بینکر سمجھتے رہے وہ ایک نظریاتی کار کو نکلا ان لوگوں کو کسی صورت میں یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج دیکھیں یہ بھونڈے بھونڈے باتیں کہ پٹرول کے بغیر ہم بھی ایک دن جگ جیتی کا آپ کے ساتھ گزاریں گے وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرفتار کر رہے ہیں ہوتا دے کہ عوام اپنی گاڑیوں سے پٹرول نکال کر ان کو دینے کے لئے تیار ہیں لیکن چوروں ڈاکوں کو جب آپ لاکر بٹھا دیں گے تو کیا عوام آپ سے خوش ہوگی اس وقت تو دیکھیں آپ عمران خان نے کھل کر الیکشن کمیشن کے سامنے آنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب پاکستان ان کی جانب سے عمران خان کی جانب سے بہت 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 پیش رافت ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں گیارہ مئی کو آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا ان کا جو پارٹی کے بیس منحرف عراقین قومی سیمبلی کے تھے ان کے خلاف ناہلی کے ریفرنس کو مسترد کر دیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا تو الیکشن کمیشن نے اس وقت طریقہ انصاف کی جانب سے یہ جب عدم اعتماد میں عمران خان کے خلافے لوگوں نے ووٹ دیا تھا ناہلی کا سارا کیس ڈالا گیا عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی حکومت کو جو اصل خاتمے کی وجہ بنی تھی جو مین گراس روٹ پر سب سے پہلا پرابلم تھا وہ یہ بیس ایم این ایس تھے انہیں آرٹیکل 63A کے تحت 63A کے تحت دی سیٹ کیا جائے تھا ای سی پی کے تین رکنی بینچ نے ایم این ایس کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ مسترد کرنے کا متفقہ تینوں کا متفقہ فیصلہ اس کی وجہ انہوں نے اب عمران خان نے یہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جا کے دروازہ کھٹ کھٹا دیا ہے اور الیکشن کمیشن کے جو ان کا فیصلہ تھا اس کو دیکھا جائے گا انہوں نے کہا تھا الیکشن کمیشن ہے یہ باغی لوگوں نے استیفہ دیا ہے نہ کوئی میڈیا بیان دیا ہے نہ کسی دوسری پارٹی میں شمولیت کا اعلان کی ہے اس لیے یہ فیصلہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ ثابت کرنے میں ناکام ہے کہ یہ تمام آرٹیکل 63A کے تحت فارغ ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوں گے وہ نور عالم خان ڈاکٹر محمد افضل تھا ڈھانڈلا تھا نواب وہ شیر تھا راجہ ریاض احمد حسین ان سمیت کئی لوگوں پر نئے لی کے ریفرنس دائر کیے گئے تو ابھی پی ٹی آئی کا جو فکیل ہیں فیصل چودری صاحب انہوں نے فیصلے کی کاپی مانگی انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنا موقف دیں گے اور مزید ریکارڈ بھی مانگا ان کے جو مخالفین کی طرف سے تو یہ سارا حکم اب چیلنج کیا جائے گا عمران خان ایسی پی کے سامنے کھل کر آئیں گے سامنے اور ان کو بتائیں گے لیکن فیلحال سر دست جو بڑا معاملہ اور تشویشناک معاملہ ہے جو کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ کسی قسم کی تقسیم ہو لیکن جس طرح کے حالات جا رہے ہیں باجوہ صاحب کا جانا نومبر میں لیکن اگر اس سے پہلے یہ معاملات خراب ہوتے ہیں کور کمانڈر کی کانفرنسز نہیں ہوتی یا فارمیشن کمانڈر اس طرح جو معاملات آپ کے سامنے جو میں نے بھی پیش کی ہیں ان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں پوری کی پوری دال کالی ہے اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ آسان طریقے سے ایک سسٹم کے تحت فوج کے اندر موسٹ سینئر جنرل کو آٹومیٹکلی چیف آف آرمی سٹاپ بننے دیں یہ معاملات وزیر اعظم تک جانے ہی نہیں چاہیے اسی طرح عدلیاں میں بھی بجائے آپ اپنی مرضی کا بینچ بنائیں چیف جسٹس کو اختیار ہونے ہی نہیں چاہیے یہ کپیوٹ رائے سسٹم ہونا چاہیے چار جو فیصلہ آئے آٹومیٹکلی بینچ کی جج بن جائے آپ یقین کریں دو معاملات ہو جائے سارے آپ کے معاملات سیدھی ہو جائیں گے نہ یہ سیاست میں عمل دخل کریں نہ یہ لوگوں کو روکیں نہ بیچیں نہ منعرف کروائیں نہ کسی کو پریشر ڈالیں نہ امریکہ کی دھمکیاں سنیں حالت ہوئی ہے نہ آپ بھارت کے ساتھ دوبارہ لڑنے کو تیار ہوئے ادھر آپ امریکہ کے ایک فون پہ لیٹ جاتے ہیں تو لوگوں کو کس بات پہ سمجھ جائیں پندرہ سو ارب کا آپ نے بجٹ کا اپنا لے لیا باقی تعلیم اور صحت کی حالات آپ کے سامنے تو لوگ تو سوال پھر کریں گے اس میں بارال سوال تو پھر بہت سارے بن جائیں گے اللہ حافظ